کہ زمان پارک میں پی ٹی آئے کے کارکن ڈنڈے اٹھائے کے نال روڈ پر موجود ہیں دھرم پورا انڈرپاس اور مال روڈ کے درمیان پی ٹی آئے کارکنان کا گشت جاری ہے مال روڈ پر پولیس آنے کے اطلاع کے بعد پی ٹی آئے کارکنان کی مال روڈ انڈرپاس کی طرف پیش قدمی بھی شروع ہو چکی ہے کچھ کارکن ایچیسن کولیس تک گشت کرنے کے بعد واپس زمان پارک کے باہر بھی آ گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں زمان پارک کے باہر کی صورتحال کے حوالے سے زمان پارک میں پی ٹی آئے کے کارکن ڈنڈے اٹھائے کے نال روڈ پر موجود ہیں امران خان کی ممکنہ گرفتاری کے لیے پولیس کاریوائی کا کیس ہے میں نے وارنگ گرفتاری کو ٹچ نہیں کیا جسٹس تاریخ سلیم کی جانب سے یہ رمارکس دیے گئے عدالت نے کہا کہ نہ لاہور نہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وارنگ پر عمل سے روکا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر جلسہ کرنا ہے تو پندرہ دن پہلے پلان کریں مزید یہ بھی کہا کہ خدا کا واسطہ ہے قوم کی زندگی کو چلنے دیں آپ کی توار کو ریلی نہیں ہوگی کوئی شادی بھی کرتا ہے تو پہلے پلان کرتا ہے آپ کو بتائیں کہ فواد چودری کے تاخیر سے پونسے پر عدالت برہم ہو گئی درخواست قزار فواد چودری کدھر ہے جسٹس تاریخ سلیم شیخ کا سوال جس پر آپ کو بتائیں کہ عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ دس بجے کا وقت تھا تو وہ یہاں کیوں نہیں ہے کیا یہ ان کی سنجیدگی ہے کہ وہ دس بجے یہاں موجود نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت کل تک گیارہ بجے تک ملتوی کر دی ہے تو پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے لیے پولیس کی کاروائی کا یہ کیس ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ جسٹس تاریخ سلیم شیخ نے کہا کہ میں نے وارن گرفتاری ٹچ بھی نہیں کیا نہ لاہور نہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وارن پر عمل سے روکا ہے اگر جلسہ کرنا ہے تو پندرہ دن پہلے پلان کر لیں خدا کا واسطہ ہے کہ قوم کے زندگی کو چلنے دیں آپ کی ٹوار کو ریلی نہیں ہوگی جسٹس تاریخ سلیم شیخ نے آج کی سماعت پر یہ ریمارکس دیئے ہیں فواد چودری کے تاکیر سے آنے پر جسٹس تاریخ سلیم شیخ انتہائی برہم ہو گئے انہوں نے کہا کہ درکاز قزار فواد چودری کدھر ہیں دس بجے کا وقت تھا تو وہ یہاں کیوں نہیں ہیں کیا یہ ان کی سنجیدگی ہے کہ وہ دس بجے یہاں پر موجود ہی نہیں ہیں لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کی سماعت کل صبح گیارہ بجے تک ملتوی کر دی ہے ملکل عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے لیے پولس کاریوائی کا یہ کیس ہے اور عدارت کی جانب سے کیا ریمارکس دی گئے ہیں اس سوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ میں نے وارن گرفتاری کو ٹچ رہی کیا جسیس تاریخ سلیم شیخ نے یہ کہا کہ نہ لاہور نہ اسلام آباد ہائی کوچ کے وارنٹ پر عمل سے روکا گیا ہے اگر جلسہ کرنا ہے تو پندرہ دن پہلے پرین کریں جسیس تاریخ سلیم شیخ کی جانب سے یہ ریمارکس دی گئے ملک اشرف نے ہمیں جوائن کیا ہے اس سماعت کا مزید احوال بتا رہی ہیں جی ملک اشرف لاہور ہائی کورٹ میں زمان پارک میں عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے لیے ہونے والے پولیس کاروئی کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی جسیس تاریخ سلیم شیخ نے فوات چود اس میں دگر کی درخواستوں پر سماعت کی اڈگر جنر پنجاب شان گول آئی جی پنجاب ڈاٹر عثمان انورس میں دگر پیش ہوئے عدالت نے ایک تو یہ اپدرویشن دی کہ ہم قانون نہیں پڑتے اور اس وقت جو بحثیت قوم ہماری بیستی ہو رہی ہے اس کو دیکھنا ہوگا جسیس تاریخ سلیم شیخ نے ایک یہ ریمارک دیئے ہیں کہ نہ تو لاہور ہائی کورٹ نے اور نہ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ورنڈ گفتاری سے کسی کو روکا ہے اڈگر جنر پنجاب نے عدالت کو اگاہ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ورنڈ گفتاری کے حوالے سے روکنے کا کوئی حکم جاری نہیں گیا جسیس تاریخ سلیم شیخ نے فواہ چودی سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو سسٹم میں آنا چاہیے اور ان کی سکوٹی کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کرنا چاہیے جو پروسس ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی ریلی نکال نہیں ہے تو اس کے حوالے سے متعلقہ فورم میں درخواست ہیں جسیس تاریخ سلیم شیخ نے پیٹی ای کا اتوار کو ہونے والا جلسہ روک دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے حوالے سے پندرہ روز پہلے آپ کو اگاہ کرنا چاہیے پلان ترطیب دینا چاہیے آج عدالت نے اس حوالے سے یہ دی ہے کہ جو ورنڈ کے افتاری کے حوالے سے عمر در آمد ہے اس کو نہ تو اسلام آباد ہائی کو نے روکا ہے اور نہ ہی لور ہائی کو نے روکا ہے اور عدالت نے جو پیٹی ای کا اتوار کونے والا جلسہ تھا اس کے حوالے سے کہا ہے کہ اس کو آگے پیچھے کر لیں اس کی تاریخیاں وہ تبدیل کر رہے ہیں کہ اس کی مزید ٹھیک ہے بہت شکریہ ملک شرف ہمارے ساتھ تھے آگاہ کر رہے تھے